مسیح یسو میں آپ سب کی سلامتی ہو ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو کہ ایم سی ایم یونیورسٹی کے ایک سٹوڈنٹس نے میرے ساتھ بات کی اور اس نے کہا کہ سر آپ مجھے اس بات کے بارے میں تفصیلا بتائیں کہ دوائر بانی میں جو ہم کہتے ہیں کہ تیری بادشاہ ہی آئے اس کا کیا راز ہے کس طرح سے ہم اس کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں تو میں نے اس کے ساتھ بائبل کی تصویر پیش کی کہ بادشاہی کا جو بھید ہے یہ کنٹرول کرنے کا ہے کہ کوئی بھی اپنی بادشاہی میں رکھنا نہیں ڈالتا رکھنا ڈالنے نہیں دیتا اگر کوئی سست ہو جاتا ہے اگنور کرتا ہے بھول جاتا ہے تو وہ بادشاہی قائم نہیں رہتی جیسے کہ ہم کلامِ مقدس میں پڑھتے ہیں پالوس کہتا ہے کہ میں یکا یک تیسری آسمان پر اٹھایا گیا بعض کا خیال ہے کہ سات آسمان ہیں پانی کے ساتھ رنگ ہیں روشنی سات رنگوں کا مجموعہ ہے کوسے قضاء کے ساتھ رنگ ہیں تو خدا کی جو گلوری ہے خدا کا جلال جو ہے اس کے ساتھ رنگ ہیں اور ان ساتھ رنگوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کہاں پر موجود ہے کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے فرشتے بڑی ترتیب کے ساتھ یہوا خدا کی تعریف کرتے ہیں اور جس کو ہم عبلیس کہتے ہیں وہ قوائر کا خدا کی حمد و استائش کرنے کا مکمل طور پر زامن تھا اسے حق ملا تھا کہ وہ تعریف کرے وہ استائش کرے وہ جلال ظاہر کرے وہ سرودی تھا کمال سرودی اور لاکھوں فرشتے اس کے ساتھ مل کر خدا کو قدوس خدا کو جلال اور خدا کو وہ پریز کرتے تھے اور ایک دن ایسا ہوا کہ اس کے اندر یہ بات آئی کہ اگر میں وہ گلوری وہ جلال وہ مموری وہ شان خدا تک نہ پنچاؤں خدا کو نہ گلوری فائی کروں تو خدا تو کچھ بھی نہیں ہے تو کیوں نہ ہو کہ میں اپرا تخت ہسکیل کی کتاب کے مطابق اپرا تخت انچا بھراؤں گا تاکہ یہ جلال مجھے ملے تو خدا تو علم الغائب ہے وہ تو سب کچھ جانتا ہے اس نے ابلیش کو جو عابد تھا جیسے کام ہی عبادت کا دیا گیا اسے گرا دیا گیا اس مقام سے گرا دیا گیا اب وہ اس مقام سے ہٹ گیا موطل کیا گیا بسمس کر دیا گیا اور وہ پھر دیکھتا ہے کہ اس کا مقام ختم ہو گیا ہے تو خدا نے ایک گلیکسی میں سے کہکشاں میں سے ایک چھوٹا سا ایک پلینٹ ایک سیارہ ایک جگہ الگ کی جو ویران تھی جس پر کچھ نہیں تھا تباو برباد تھی جگہ اس کو خدا نے سینچا خوبصورت بنایا اور خوبصورت بنا کر اس کو رنگ بھرے اور اس پر اسی پلینٹ سے اسی زمین سے ایک انسان بنایا کمزور انسان بنایا اور اس کو اپنی عبادت کے لیے بنایا جیسے یسایہ کی کتاب میں لکھا ہے میں نے ان لوگوں کو اپنے لیے بنایا کہ یہ میری حمد کریں خدا نے آدم کو بنایا کہ وہ عابد بنے اور اب وہ خدا کو جلال دے خدا کی بڑھائی کرے اور اس انسان کو جب یہ مقام مل گیا وہی عبادت کا وہی عظمت دینے کا وہی تعریف کرنے کا اور خدا انسان کی پریز پر تعریف پر ستائش پر تخت نشی ہوتا تھا ہوتا ہے تو جب یہ چیزیں ابلیس نے دیکھی تو اس کو ناغوار گزری وہ چاہتا نہیں کہ خدا کی تعریف کی جائے وہ چاہتا نہیں کہ وہ جو مقام وہ جو کرسی وہ جو ایک عزت دی گئی تھی عابد کو ابلیس کو اب وہ انسان کو مل جائے تو اس نے اپنے ساتھی فرشتوں کے ساتھ مکمل لشکر کے ساتھ آدم پر اٹیک کیا اور آدم کو خدا نے جس طرح سے ابلیس ابلیس کو خدا نے مکمل طور پر ازادی دی تھی کنٹرول دیا تھا اور آل ان آل بنا دیا تھا کہ تو گائے تو تعریف کرے تو خوبصورتی پیدا کرے تیری جہجہ کار ہو اور تیری اس ازادی اور دلیری سے مجھے جلال ملے تو وہی سب کچھ خدا نے آدم کو دیا قدیش کی کتاب میں لکھا ہے خدا نے سب کچھ بنا کے آدم کے حوالے کر دیا کہا تو اس کو کنٹرول کر تو اس کو معمور کر جو کچھ پرند چرند سب کچھ جو کچھ ہے وہ سب پر تو حاکم ہو یہ سب کچھ تیرے اختیار میں ہے تو نام بھی رکھ چتنی معموری ہے اس دنیا کی جو پرندے ہیں چرندے ہیں درندے ہیں پھال فروٹ ہیں درخت ہیں جو تو کہتا ہے وہی ہوگا تو جو کہے جو نام دے دے وہی نام ہوگا تو اس بات کو دیکھ کر عبلیس کے اندر آگ لگ گئی کہ اب بادشای اس کو مل گئی ہے اور یہ انسان کی بادشای انسان کا کنٹرول انسان کی ازادی خدا کو اچھی لگی اور اس نے کہا اچھا ہے بہت اچھا ہے اور جو چیز خدا کو اچھی لگتی ہے بہت اچھی لگتی ہے عبلیس اس کے خلاف کھڑا ہوتا اور وہ آیا اور اس نے آ کے آدم کو ورگ لگایا اس کو پھسلایا اس کو گھرا دیا اور اس پر فتح پائی اس پر غالب آ گیا اور جو کچھ آدم کو دیا گیا تھا اب وہ سب پر قابض ہو گیا کیونکہ اس کے پاس کچھ نہیں تھا اس کے پاس کچھ نہ رہا اور اس نے پھر آدم پر اٹیک کر کے آدم سے وہ سب کچھ لے لیا جس کا وہ ذکر کرتا ہے مسیح کے ساتھ کہتا ہے کہ میں سب کچھ تجھے دے دوں گا کیونکہ جب آدم اس کا ہو گیا آدم اس پر اس نے قبضہ کر لیا تو جو کچھ آدم کا تھا زمین پر قبضہ تھا آدم کا پانیوں پر قبضہ تھا آدم کا ہواوں پر قبضہ تھا آدم کا اور وہ سارا کچھ آدم کھو بیٹھا ختم ہو گیا پھر آدم کی وجہ سے جو ہوا ہے خدا نے کہا کہ اب عورت کی نسل سے ہوگا جو یہ دو طرح سے بات ہے کہ اگر کوئی عورت کسی مرد کے موں پر تماشا مارے تو بڑی انسلٹ کی بات ہے کچھ مذاہب میں ایسی بات پائی جاتی ہے کہ عورت کے ہاتھ سے مرنا بہت بڑی بیزتی کی بات ہے اگر کسی سور میں کو مار نہ ہے تو اسے کوئی لڑکی مار دے کوئی عورت مار دے تو اس سے بڑی شکست کوئی ہو ہی نہیں سکتے تو خدا نے اس روایت کو اس طرح سے شکل دی کہ عورت کی نسل سے عورت کے زور سے عورت کا زور جو تو خدا نے یہ بڑا موجزہ کیا کہ عورت کی نسل سے عورت کی کلونی کر کے روح القدس تجھ پر سایہ ڈالے گا اسی سبب سے وہ ملود مقدس خدا طالع کا بیٹا کہلائے گا یہوا کا بیٹا کہلائے گا یہوا خود آگیا خدا ہی آئے گا اور تمہیں بچائے گا وہ سب کچھ جو عبلیس کے ہاتھ میں جا چکا ہے جو آدم ہار چکا ہے جیسے ایک جواریہ ہار جاتا ہے آدم ہار چکا ہے سارا کچھ عبلیس کے ہاتھ میں تو پھر جب عورت کی نسل سے ایک جوان ایک سورما ایک بہادر پیدا ہوا ہے عبلیس کو پتا چل گیا بتیس دفعہ اس نے مسیح پر اٹیک کیا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ ہے ایک عورت کی نسل کا سورما اور میں نے اس کو بادشاہی قائم نہیں ہونے دینی کیونکہ اس کی بادشاہی آدم کی ختم ہو چکی تھی آدم کی نسل کی بادشاہی ختم ہو چکی تھی آدم ہار چکا تھا آدم کی اولاد ہار چکی تھی آدم کا بیج ہار چکا ہے آدم کا بیج مر چکا ہے اور جب عورت کا سورما سامنے آیا تو آ کے عبلیس کہتا ہے مجھے جھک کر سجدہ کر دے تو جو کچھ میں نے جیتا ہے جو کچھ میرا ہے یہ میں تجھے دے دوں گا پل بھر میں دکھا دیا بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں پل بھر میں کیسے دکھایا جا سکتا ہے بھئی کبھی تین گھنٹے کی فلم ہوتی تھی دین ہر فلم سات گھنٹے کی تھی پھر وہ کٹتے دو گھنٹے کی ہوگئی ڈھائی گھنٹے کی ہوگئی ڈیڑھ گھنٹے کی ہوگئی اب تو پورا سکرپٹ جو ہے وہ تو ایک منٹ میں آدھے منٹ میں تیس سیکنڈ میں اتنا جو اس کا مورل ہے اتنا جو اس کا نتیجہ ہے ایسے بیان کر دیتے کیونکہ میڈیا بہت فاسٹ ہو گیا یہ جو ابلیس نے کہا کہ میں تجھے سب کچھ دیتا ہوں پل بھر میں اس نے ساری شان و شوق دکھا دی جیسے کہ اس نے ایک میڈیا کا سائن دے دیا ہے سیٹلائٹ کا ویو دے دیا ہے اور یسو نے کہا اے شیطان دور ہو جو خشکی پر قبضہ تھا ابلیس کا وہ ٹوٹ گیا اور ابلیس وہاں سے نکل گیا پھر ابلیس کا قبضہ تھا پانیوں پر وہ پانیوں سے مارتا تھا اور اس بات پر جب یسو مسی اپنے شگردوں کے ساتھ گلیل کی جھیل میں جا رہا ہے تو اس نے اپنے فرشتوں کے ساتھ بڑا حملہ کر دیا ایک بڑا تفان برپا کر دیا جیسے لکھا ہے وہ فرشتوں کو ہوائیں تو یہ جو فرشتے ہیں خدا کے ہوں یا بلیس کے یہ ہواوں کی طرح کام کرتے ہیں تو انہوں نے بڑا تفان برپا کر دیا گلیل میں گلیل کی جھیل پہ کہ شگردوں کو مار دیا جائے یسو کو مار دیا جائے اور اس کو ڈبو دیا جائے اس کشتی کو اور یسو مسیح نے اس پانی کو بھی ڈانٹا ہے اور تفان کو بھی ڈانٹا ہے اس ہوا کو بھی ڈانٹا ہے اور ہوا کا بھی زور ختم ہو گیا پانی کا اور پھر اس عبلیس نے یہ کیا ہے کہ جو پتال ہے جو تیہ ہے اس میں جتنے آدم کی اولاد مرتے تھے ان کو وہ اس نے ایک بنکر بنایا ایک تیہ خانہ بنایا اور اس تیہ خانے میں عالم ارواہ میں ان تمام ارواہ کو اپنے قبضے میں رکھا اور اس پر تالہ ٹھون کا کہ آدم کا ہر ایک بچہ موت کے اندر جائے گا اور اس پر قابض ہو گیا یسو نے نہ صرف زمین پر فتح پائی نہ صرف ہوا پر فتح پائی نہ صرف پانی پر فتح پائی بالکہ اس نے گہرا گوتا لگایا اور دوبکی لگائی اور پتالوں کی نسل قید میں تھی اس کو بھی جا کر رہا کیا ان کو بھی رہائی کا میسج دیا اور کہا اے موت تیرا ڈنگ کہا رہا اے موت تیری فتح کہا رہی عالم روا کی کنجیاں میرے پاس ہیں میں مر گیا تھا میں اب زندہ ہوں اور عبدال آباد زندہ رہوں یہ فتح کا اعلان کر دیا اس نے اور یہی ذمہ داری اس نے اپنے شگردوں کو دی کہ جا کے ساری خلق کے سامنے انجیل کی مناتی کرو انجیل خوشی کی خبر ایوانجلیزم کرو دعوت نجات دو تاکہ لوگ جانے اور دعوت میں یہ ضرور کہو اس بات کی آرزو رکھو کہ تیری بادشاہی آئے اے یہوہ خدا اے اسمانی باپ تیری بادشاہی قائم ہو مسیح نے اپنے باپ کی بادشاہی قائم کی اور ہم بھی اس کے لپالک بیٹے ہیں ہمیں بھی بادشاہی قائم کرنی ہے اور بادشاہی قائم کرنے کے لیے مارے بھی کھانی پڑتی ہیں زخم بھی کھانے پڑتے ہیں جیلوں میں بھی جانا پڑتا ہے پیسہ بھی خرچ کرنا پڑتا ہے الزام بھی سننے پڑتے ہیں اس طرح بھی نلام کرنی پڑتی ہیں تیری بادشاہی آئے جیسے عمران خان کو آپ جانتے ہیں اس کے پیروکار اس کے جیالے کتنا انہوں نے ستم اٹھایا ہے تاکہ عمران خان کی حکومت آ جائے ہم جو یہاوہ خدا کے ماننے والے ہیں